سلام پاکستان ناظرین آپ سب کو پروگرام میں خوش آمرید اور جیسا کہ جب سے یہ ویک سٹارٹ ہوا ہے تو میری تین میں جو ہے وہ آپ کے لئے 2016 کے اینڈ کا ویک ہے اس میں کچھ مختلف چیزیں جو ہے وہ آپ کے لئے دیزائن کی ہے کہ ہم کچھ یہ بھی جان سکیں کہ کیا کچھ جو ہے وہ ہم نے حاصل کیا اس سال اور کون سے ایسے چیزیں تھیں جو ہم سے غلط ہو گئیں ہماری اچیفمنٹس کیا دی اور یہ اچھی قوموں کی اچھے لوگوں کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کو آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں ان کو سمجھتے ہیں اور اپنی کامیابی سے پر غرور نہیں کرتے بلکہ اور سر جھکا کر جو ہے اور مزید کامیاب ہونی کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں اور یہ جو تمام جذبات ہے نا یہ پتہ آپ کو کہاں سے ملتے ہیں آپ کو ملتے ہیں اپنے بڑوں سے یہ آپ کو ملتی ہے تربیت کے سلح میں اور الحمدللہ جس انڈسٹری میں ہم کام کر رہے ہیں چاہے کوئی کچھ بھی کہتا رہے لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ جب سائے دار اور تناور درخت موجود ہوں گے تو ان کے سائے تلے یہ انڈسٹری جو ہے وہ اور پھولیں پھلے گی اور اور بہتر طریقے سے جو ہے وہ پاکستان کی انڈسٹری جس طرح دنیا میں اپنا ایک سوپٹے میں جو ہے وہ ریپریزنٹ کر رہی ہے چاہے سنگنگ ہو چاہے موڈلنگ کی فیل ہو چاہے مووی ہو چاہے ڈراما ہو اب تو آپ نیوز چینلز کی بھی بات کریں تو بے شمار نیوز چینلز موجود ہیں جو آپ کو بروقت ہر وقت کی خبر دے رہے ہوتے ہیں اور ہمارا چینل بھی جو اسی حساب سے آپ کے لیے تمام کام بھی کر رہا ہوتا ہے کچھ لوگ اس انڈسٹری میں ایسے ہیں الحمدللہ رب ان کو زندگی دے صحت دے اور انہوں نے اس انڈسٹری میں بے شمار لوگوں کو پروموٹ کیا ان کو لے کر آئے ان کو سٹار بنایا یہ وہ لوگ ہیں جو سٹار میکر ہیں سٹار تو آتے ہیں شاید چلے بھی جاتے ہیں لیکن یہ لوگ ہمیشہ رہتے ہیں اور انڈسٹری کے لیے کام کرتے رہتے ہیں انڈسٹری کو نیا ٹالنٹ پروائیڈ کرتے رہتے ہیں صورت جو پہلو ہوتا ہے زندگی کا وہ یہ کہ جو یہ سکرین کو سجاتے ہیں تب یہ سکرین پر کوئی بھی کام لاتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے جو ہمارا کلچر ہے جو ہماری روایت ہے جو ہمیں سکھایا گیا ہے جو ہماری تہذیب ہے وہی سکرین پر آئے جو دنیا بھر میں جا کے یہ بتا سکے کہ پاکستانی کیسے لوگ ہیں یہ جو مسلمان ہیں ان کی تہذیب کیا ہے یہ اسے مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ اپنی سکرین کو سجا رہے ہوتے ہیں جو ان کا خاصہ ہے اور اللہ کریے تمام سکرین کو سجانے والوں میں منتقل ہوں یہ لوگ روایتوں کے امین ہیں اور یہی روایتوں کو بڑی خوبصورتی سے آگے لے کے چل رہے ہیں ایک بڑے پروڈیوسر ایک بڑا نام ایک بڑے سٹار میکر آج میرے ساتھ مورود ہے جن سے ہم جانیں گے کہ دو ہزار سولہ جو ہے وہ میڈیا انڈسٹری کے لیے کیسا رہا مسٹر حیدر امام عرضی صاحب السلام علیکم جی وآلیکم السلام کیسی ہیں آپ ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں اللہ تعالیٰ کا عیسان ہے مالک کا بڑا کرم ہے اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا ہمیں ان الودائی دنوں میں آپ نے بلایا میں یقین ان سر کے والے چلتا ہوں گا آپ کو تو میں اپنی بیٹی کہتا ہوں اور بیٹی جب بلاتی ہے اپنے باپ کو باپ پر واجب ہوتا ہے کہ وہ یقین ان آئے بس یہی جو ہے نا کمائی ہے ہماری بلکل ہماری کمائی ہمارے بڑے جو ہے ان کا سایہ ہمارے سنوں پر مورود ہے اور سکھاتے رہتے ہیں اور ہم سیکھتے ہیں سر کیسا گزرا یہ دو ہزار سولہ دیکھیں دو ہزار سولہ جو گزرا وہ اس کو دو تین حصوں میں باٹھ سکتے ہیں تو جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں پاکستان میں ڈراما انڈسٹری جو ہے وہ دو ترقی کر رہی ہو ایک ترقی سے تنظلی شکار ہے مثلا جو ترقی کر رہے ہیں وہ آپ ترقی کر رہے ہیں اس کی ایکپینٹ میں اور ترقی کر رہے ہیں اس کے کمرشلز میں لیکن کانٹنٹ میں آپ تنظلی شکار ہیں آپ کا وہ ڈراما جو آج سے دس سال یہ پندرہ سال پہلے ہوتا تھا جو گراسرو ڈراما ہوتا تھا جس کا نام بھی آپ کے ذہن میں یا آپ کے جو بڑے ہیں مثلا میرے ذہن میں ابھی تک ہر ڈرامے کا نام یاد ہے اس کا کانٹنٹ یاد ہے اس کی کہانی یاد ہے اس کی جو زیاد یاد ہے آج کا ڈراما ہوتا ہے کہ ڈراما دیکھنے کے بعد آپ کو یاد نہیں رہتا کیا تھا یہ کیونکہ تقریباً تقریباً ہر ڈرامے کی کہانی ایک جیسی ہوتی ہے اور وہ کم از کم ایک سو سات ڈرامے ویک میں چلتے ہیں اور ایک سو سات ڈراموں کی کہانیاں جو ہے نا وہ صرف تین موضوعات پر ہوتی ہیں تو آپ کوئی بھی ڈراما دیکھ لیں آپ کے لئے گا یہ ابھی ہم نے آدھے گھنٹے پہلے ایک دو چینلز آپ کے ملک میں نئے آئے اور ایک چینل تو بہتی شدت کے ساتھ اور بہتی خوبصورت چینل انداز میں آیا ہے اور آ رہا ہے مزید اور انڈسٹری کے میں آرٹسٹ بھی خاصے نئے ان ہوئے ہیں اور بہت اچھے آرٹسٹ ہیں لیکن ان سب کا گلہ یہ ہی ہے کہ ہم جس طرح سلطان راہی ایک فلم سے کے سیٹ سے دوسرے سیٹ پہ جاتے تھے تو کہتے تھے گیٹ اپ بھی موزقت میں چینج کرنے ضرورت نہیں آتی جو جملے جہاں بولے ہیں وہ اس قسم کے وہاں بولنے ہیں وہی انداز ہے تو اسی طرح سے آرٹسٹوں کے بھی یہ ہی ہے کہ چند خواتین جو ہیں وہ مشہور ہو گئی ہیں نئے سلطانہ ٹائپ کے رول میں کہ وہ رولیں دھولانے والے میں کچھ شوک رول میں آ گئی ہیں کچھ بیچاری دوسری بیوی بننے میں فقر محسوس کرتی ہیں تو رول بھی تقریب ایک جیسے ہیں اور جب میں انجمن صاحبہ کے ایک انٹریو دیکھ رہی تھی وہ پی ٹی وی پر جو ہماری فلم سٹار ہے ریما وہ ایک شو کر رہی ہے تو اس میں وہ انجمن صاحب آئیم ہی تھی بہت اچھا لگا مجھے ان کو دیکھ کر اور وہ آج بھی وہی ہی ہی روئین جو ہوتی ہے وہ والا ہی ان کا جو ہے وہ پورا ان کا کرزما تھا تو وہ یہی کہنے تھی کہ سلطان راہی صاحب جو ہے وہ بھی کہا کرتے تھے کیا تم لوگ مجھے سٹیچو بنا کے کھڑا کر دیتے ہو ایک ہی روئین میرے ایرزگیر جو ہے وہ ڈانس کر رہی ہے ایکسپریشن دے رہی ہے اور مجھے تم لوگوں نے غصے میں کھڑا کیا ہے اور ہر گانے میں وہ کہتے تھے کہ ان کو ایسے ہی کھڑا کرتے تھے ایونکہ وہ خود بھی چاہتے تھے کہ میں تھوڑا ایکسپریس کروں یا میں تھوڑا ایسا سوفٹ ہو جا ہوں لیکن نہیں کہہ رہی ہے وہ ہر گانے میں آپ دیکھ لیں وہ ایک امپریشن ہے تو آپ وہی کہہ رہیں کہ وہی آج بھی ہی آل ہے کل کی فلم آج کے ڈراما بن گیا ہے اور ہر ڈرامے کے اندر وہی تقریبا تقریبا تاثر ہوتا ہے اور تقریبا تقریبا جملے بھی وہی ہوتے ہیں اور اس لحاظ سے خوش آئند ہے کہ بہت سارے نئے لکھنے والے آئے اور اس لحاظ سے کوئی اچھی خبر نہیں ہے کہ ہمارے جب پرانے لکھنے والے تھے جنہوں نے ایکچولی ڈرامے کو اٹھایا اس ملک میں ڈراما انڈیسٹیو کے ترقیدی وہ آج کل لگتا ہے خواب غفلت کے مزے لوٹ رہے ہیں وہ سو گئے نیند کی گولی لے کے کیونکہ ان بیچاروں وہ بیچارے اس وقت وقت کے ساتھ نہیں چل سکے کیونکہ ان کا ڈراما جو تھنا وہ زمین سے نکلیوی کہانی پر ہوتا تھا مثلا آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ مغفرت کرے فاطمہ صلی اللہ کی بجیہ کی وہ تو اللہ کا پیاری ہو گئی لیکن انوہ مقصود ہیں امجا اسلام جد ہیں عزر ندیم سید ہیں حسینہ موین ہیں جہاں سے قمر ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں اشواق احمد صاحب تھے اللہ تعالیٰ نے خیاتی دے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کہ ڈرامے کو اس وقت اٹھایا جبکہ پاکستان میں ٹیلیوزن کے ڈراما کوئی جانتا نہیں تھا اب یہ ایک مشروع کی طرح رائٹرز آگئے آپ کو نام بھی یاد نہیں ہوں گے اتنے رائٹرز ہیں اب وہ کہتا ہے کہ میں رائٹر ہوں میں نے پچاس ڈرامے لکھے تو یقین کرنے کو جی چاہ لیتا ہے کہ شاید لکھے ہو اس نے شاید لکھے ہو اس نے کیونکہ اس کا نام جانب بلکل لیکن پرانے رائٹرز پرانے جو لکھاری تھے ان کے نام بھی آپ کے ذہنوں پہ ابھی تک چپکے ہوئے ہیں ان کی تحریر کے ساتھ بلکل اور وہ بہت اچھا کام انہوں نے کیا سر یہ بتائیں آج جب ہے جب ہے جب ہے ایک پروڈیوسر کیونکہ آج جو پروڈیوسر ہے وہ تو اپنے آپ کو بہت بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے ہر چیز میرے کنٹرول میں ہے تو وہ کہتا ہے میں نے یہ یہ لوگ ہیں ان پہ کمرشل زیادہ ملیں گے اس پہ میرا ڈراما بکے گا ان کو میں نے لینا ہے اب تم کہانی لکھو کیا ایسے ڈرامے لکھے جاتے ہیں یہی طریقے پروٹوکول ہے کیونکہ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے پاکستان میں ڈرامے کو متعارف کروایا پڑھایا گیا پاکستان کا ڈراما دنیا بھر میں کیا یہ پروٹوکول ہوتا ہے ایک ڈراما بنانے کا کہ پہلے آپ کمرشلی اس کو سٹرانگ کریں آپ نے کاسٹ فائنل کی کہ یہ دو لوگ تو ہوں گے اب آپ آئیے رائٹر صاحب اب آپ ڈراما لکھئے ہوایں اس کی باہرمی قسط نے پونے دو کروڑ پہ کا بزنس کیا تھا صرف ایک چالیس منٹ کی قسط نے پونے دو کروڑ کا بزنس کیا تھا تقریباً سولہ سترہ سال پہلے آج کے نزدیک کو تقریباً چھ سات کروڑ پہ ہو گئے صرف ایک چالیس منٹ کے ڈرامے میں آج کے ڈراما تو تین کروڑ کا بزنس نہیں کر پا رہا اس کی ایک قسط نے کیوں کانٹنٹ تھا اس کا کانٹنٹ سٹرانگ ہوتا ہے آج دیکھیں ہمارے ٹیلیوزن کے بابا ٹیلیوزن ہم کہتے رہے اسلام آدھر صاحب کو پاکستان میں اگر ٹیلیوزن باب اروج پہ پہنچا ہے تو اسلام صاحب کی ورے سے پہنچا ہے اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت کرے وہ کہا کرتے تھے پہلے پروگرامر ڈومنیٹ کرتا تھا پروگرامر جو ہے نا وہ پروگرام کو تشکیل دیتا تھا اس کے خد و خال اس کے متعین کرتا تھا اس کے اندر کیا کیا ہوگا وہ کرتا تھا اس کے بعد وہ کمرشل والے کے پاس مارکیٹیئر کے پاس جاتا تھا آج مارکیٹیئر ڈومنیٹ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ فلا مشروع کا اشتہار ہے اس اشتہار کو بھی آنا چاہیے اور یہ فلا فیبرک لون کا پروڈیکٹ ہے اس لون کے کپڑے بھی ہے آپ کی ہیرون نے پہنے چاہیے اور یہ چیز پس منظر میں ضرور آنی چاہیے اس کے اندر کیوں کہ ہمیں اس کے پیسے ملے گے اگر آپ کا ڈراما ریورس ہو جائے جو اسنا مذر صاحب کی ٹیکنیک تھی تو میں جو آپ سے ارز کروں وہ ہی ہوگا آج آپ شورٹ کٹ پہ جاتے ہیں میں اپنی مثال دے رہا ہوں ایک ڈرامی نے جب پونے دو کروڑ کا بزند کی ایک اپیسوڈ نے جو آج کے چھے سات کروڑ پہ ہو گئے تو آپ کیوں نہیں سروائیو کر سکتے آج کے لوگ موجودہ ڈراموں میں میں سے خرافات کاؤں گا خرافات کو دیکھت تاں آ چکے لیکن لوگ دیکھتے ہیں سر ریتنگ آتی ہے چینلز چل رہے ہیں سر تو پھر ہی کون دیکھ رہے ہیں اگر میں اور آپ کہہ رہے ہیں غلط ہیں آج میں چار لوگوں سے اگر آپ عوام کی بھی بات کروں تو وہ کہہ گا ہم یہ ایکسٹرامارٹل افیر نہیں دیکھنا چاہتے کہ گھر کی ماسی ہے تو بھی اس سے افیر چل رہے ہیں ایکسٹرامارٹل افیر چل رہے ہیں اور عورتوں کی بھی آپ نیگٹیف دکھا رہے ہیں مردوں کو بھی وہ کہیں گے ہم نہیں دیکھنا چاہتے لیکن پھر بھی لوگ دیکھ رہے ہیں میں بتاؤں دیکھیں ٹیلیوزن کے اندر آپ کی کچھ ذمہ داری بھی ہے بلکل ہے آپ نے تعلیم بھی دینی ہے لوگوں کو ان کی تربیت بھی کرنی ہے آپ نے دو تین چیزوں کے نام لیے کیا ہمارے معاشرے میں وہ چیزیں موجود ہیں شاید اگر ہوں گی بھی تو بہت ریئر ہوں گی اچھا ہم اس کو ایک طرح سے سمبل بنا کے معاشرے کی نمائنگی بنا کے آپ ان کو پیش کر رہے ہیں تو کچھے ذہن جو نوجوان ذہن ہے جو بچے بچیاں ہیں جو ہماری بیٹے بیٹیاں ہیں ان پر کیا سے پڑھ رہا ہے اس کا ہم غلط کر رہے ہیں ہم قوم کی تربیت نہیں کر رہے ہیں ہمیں خدا کے ہاں جواب دینا ہے اس عمل کا اگر میرے ایک ڈرامے کے کسی ایک سین سے ایک چیچو کے ملیاں میں بیٹھاوا لڑکا بھی خراب ہجاتا ہے تو روزہ شاید اللہ کی عدالت میں میں جواب دے ہوں اللہ مجھ سے پوچھے گا تم نے ایسی حرکت کیوں کی جس کی بنا پر یہ معصوم ذہن متاثر ہوا اور وہ ایک غلط راہ پہ چلا گیا اس لڑکے سے زیادہ میں خدا کی عدالت میں گلٹی فیل کروں گا مجھے شرم ساری ہوگی اور مجھے اس کی سزا ملے گی اور ملنی چاہیے کیونکہ میں نے لوگوں کو غلط راہ پہ ڈالا ہے ہم لوگ محض چند پیسوں کے لیے چند کمرشلٹس کے لیے ہم ہی اس بات پہ چلے گئے ہیں لیکن میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں اگر آپ ڈرامے کے وہی روپ واپس لے آئیں گی کیونکہ جو دھوک سیال کا تھا جو انکل اورفی کا تھا جو چاند گرین کا تھا جو اور ڈراموں کا تھا آج بھی لوگ ڈرامے دیکھیں اب ڈرامے کون دیکھ رہے ہیں آج کے دور میں آپ جیسے خواتین دیکھ رہی ہیں میں ڈراما نہیں دیکھتی لیکن خواتین دیکھ رہی ہیں اچھا خواتین ڈراما کیوں دیکھ رہی ہیں اس میں ان کو اپنا اکس نظر آتا ہے اب ایک ساس ایک بہو پہ ظلم کر رہی ہے اب نوجوان لڑکی کہتی ہے دیکھو کتنی نوجوان لڑکی ہے اس پر ظلم ہو رہا ہے اس میں آپ کو اپنا اکس نظر آ رہا ہے کہانی اس میں نہیں ہے فیک کہانی ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر لیکن لوگ خواتین دیکھ رہی ہیں کیونکہ ہمارے چینل کے ہیڈ نے مجھ سے کہا کہ حیدر بھائی ڈراما ووک بنائیں جس میں عورت کی آنکھ سے دو آنسوں گر جائیں ہاں سنسنی پھیلائیں سنسنی پھیلائیں ظلم دکھائیں ظلم دکھائیں آپ یہ کریں ڈرامے کو خواتین کو مجھ ہمارے معاشرے کی خاتون کہاں مجبور ہے کون کہتا ہے ہمارے معاشرے کی خاتون مجبور ہے عزت شاید مرد کی نہ ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب ان کی بیٹی آتی تھی جو رحمت اللہ عالمین تھے وہ ان کے لئے رحمت بن کے کھڑے ہو جاتے تھے ان کے لئے اپنی چادر بچھا دیا کرتے تھے آپ دیکھیں جو رحمت اللہ عالمین ہے دنیا کا نہیں عالمین کی رحمت ہے وہ اپنی بیٹی کا اتنے اترام کرتا تھا اور بیٹی کو رحمت ہی کہا گیا ہے اور ہم مہت چند باتوں کی چکر میں لیکن یہ دیکھیں نا پھر وہی جو آپ نے پہلی بات کی نا کہ ہر چیز اتنی کمرشل ہو گئی اور اس کمرشل کو چلانے کی خاطر پرائیوٹ چینلز اتنے آگئے کہ انہوں نے اپنے بزنس کو چلانے کے لئے ہر طرح کی کانٹینٹ کو جو ہے وہ اپنایا ایک آپ اچھی چیز دکھائیں آپ ایک تہذیب یافتہ گفتگو کریں آپ کو اس پروگرام کی ریٹنگ ہی نہیں ملتی لوگ کہتے ہیں کیا کون سا سٹائل ہے تم لوگ کس طرح کی بات کر رہے ہو میں تھوڑا سا اتلاف کروں گا بچی میری دیکھیں دنیا کے اندر ہر جگہ پہ جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے وہ نمبر ون ہوتی ہے نمبر ٹو آتا ہے نیوز انڈسٹری ہمارے یہاں معاملہ ریوار سے ہمارے یہاں نیوز کا جو شو ہوتا ہے آٹھ سے نو کا یا رات کو دس سے گیارہ کا وہ ڈومنیٹ کر رہا ہے اس وقت آپ کے بہترین ڈرامے پر کیوں وجہ یہی ہے کہ آپ ڈرامے کی دیکھ دیکھ یکسانیاں سے تنگ آ چکے ہیں اس کے اندر آپ کو نئی چیز ملتی ہے آج اس میں ملے گا پنامہ کیس میں کیا ہوا کل کا ایشو میں آ جائے گا بلاول بھٹو اور آصف زرداری چیلنج ہے ہمارے ہاں روز کوئی نہ کوئی ایک نئے ایشو آتا ہے نئے ایونٹس ہیں باقی پس منظر بھی چل جاتے ہیں ڈراما وہی چل رہا ہے دس سال سے جو ایک ڈگر میں چل رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں نیوز انڈسٹری اور نیوز انڈسٹری کا آپ دیکھیں پریکٹیکلی اس میں خرچہ بہت کام ہوتا ہے ڈرامے میں خرچہ بہت ہوتا ہے تو اس وقت آپ کے ہاں مشروب کی طرح سے نیوز چینل آ رہے ہیں انٹرٹینمنٹ چینل نہیں آ رہے ہیں موسک چینل نہیں اب لوگ اپنے آل بمز نہیں بناتے ویڈیوز نہیں بناتے گانا نہیں بناتے کہتے کہاں چلائیں گے اور جو موسک چینل ابھی دو دن پہلے ہی ہم بیٹھے یہاں پر بات کرتے ہیں تو وہ کہتے کہ ہم بنا بھی دیں تو اب ہم گانا چلائیں گے کہاں جو موسک چینل ہیں وہاں پر بھی آپ کو جو ہے سورس کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اپنا گانا چلوا سکیں تو ہم نے تو بچارے سنگرز کو بھی مار دیا پھر شہر کے ملک کے حالات ایسے ہوئے کہ کانسرٹس نہیں ہو سکے اب ایک آرٹس کو ایک جو سنگر ہے جو گاتا ہے اس کو انٹرنیشنل لیول پر ہی جانا ہے اور اچھی بات ہے وہ جائے بھی لیکن پاکستان کے لئے ہم نے جو موسک ہے وہ بہت حد تک ختم کر دیا تقریباً کتھار سے ہمارا موسک سے ذریعہ ہوتا ہے پینٹنگ ذریعہ ہوتا تھا ڈرامے کے ذریعے ہوتا تھا اب وہ کتھار سے ان تینوں ذریعے سے ہٹ کر حلہ گلہ پر آ گیا ہے اتجاج پر آ گیا ہے جلوس جلسے پر آ گیا ہے دھرنوں پر آ گیا ہے کتھارسز ہے کہیں نہ کہیں تو نکلے گا نا اب وہ پینٹنگ کے ہٹ گا ہے شائری سے ہٹ گا ہے مصوری سے ہٹ کر افسانہ نگاری سے ہٹ کر ان پر آ گیا ہے تو ہماری تو چونکہ قوم کی ہر چیز تنظلیل کے شکار ہے ہم اتنے اچھے آدمی بھی نہیں ہیں جتنے اچھے ہمارے باپ دادا تھے ہم ہر چیز میں تنظلیل کے شکار ہیں اور ہم کو ابھی تک افسوس بھی نہیں ہیں کہ ہم بری طرح سے اپنے خار مزلت میں گر رہے ہیں سر یہ تو بڑی بری بات ہوتی ہے کہ میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میں اپنے لئے دعا کرتی ہوں کہ اللہ یہ برائی اور اچھائی کا فرق جو ہے نا وہ ہمیشہ ہم میں زندہ رکھنا کہ آپ کا اندر جو ہے آپ کا اندر جو ہے وہ آپ کو ملامت کریں کہ نہیں you're doing something wrong یہ جو اندر سے نوکنگ ہوتی ہے جس جن یہ بند ہو جاتی ہے سمجھیں اس جن معاملہ ہاتھ سے نگل گیا سر آپ کو لگتا ہے جو ہم اس وقت سکرین پر دکھا لیں یہ چکوڑ ڈبا ہے یہ تو انٹرٹینمنٹ ہے نا پراپر انٹرٹینمنٹ ہے جب میں اس کے سامنے بیٹھوں گی once again welcome back سلام پاکستان ناظرین میرے ساتھ ڈا گریٹ مشرہیدر امام ریسلی صاحب موجون گئے اور ہم ان سے بات کر رہے تھے میں سر سے پوچھ رہی تھی سر یہ جو ایک سکرین ہے یہ جو ایک باکس ہے یہ ہے انٹرٹینمنٹ مجھے یاد ہے جب ہم سکول جایا کرتے تھے ہاں شاید پتھروں کے دور کی بات ہوگی یہ سیتری پرانی بات لگے گی مستنظر حسین تارر صاحب کو صبح دیکھا کرتے تھے ساڑھے پہلے تلاوت اور وہ قرآن پاپ کو پڑھایا کرتے تھے قیرت ہوتی تھی اس کے بعد وہ دس سے پندرہ منٹ کا ایک کارٹون آیا کرتا تھا اور ساڑھے سات بجے اممہ سوکس پہنا رہی ہوتی تھی اور وہ دس پندرہ منٹ پر بس جلد جلدی دیکھنا ہے اور پونے آٹھ بجے جو ہے وہ گھر سے نکلنا ہے تو وہ اتنا پیارا ٹائم تھا صبح کا آغاز اس طرح ہوتا تھا آج بھی مورننگ شوز ہوتے ہیں اب یہ رب بہتر جانتا ہے کہ میں خود بھی اسی فیلڈ سے تعلق رکھتی ہوں اسی جو ہے تمام چیزوں سے میرا بھی تعلق ہے تو شاید ہم وہ انصاف نہیں کر پارے اور صرف بچوں کے لیے جو ایک صبح کا ٹائم ہے وہ ہم نے بالکل کر دیا آج بچوں کے لیے کوئی پروگرامنگ نہیں ہے حالانکہ ہم کہتے ہیں ہمارا مستقبل ہیں ہمارے میمار ہیں ہم نے میمار کے لیے کیا کیا کہاں گئی وہ ساری چیزیں وہ کارٹون بھی چلا گیا وہ سب کچھ ختم ہو گیا سکرین سے دیکھیں میں نے جیسے پہلے ارس کیا نا کہ ہمارے وجود پہ ہمارے ذہن پہ سب سے بڑی چیز جو مسلط ہو گئی ہے وہ ہے پیسہ بزنس بزنس ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے پروگرام میں ہمیں کمرشل نہیں ملیں گے مذہبی پروگرام میں ہمیں کمرشل نہیں ملیں گے آپ کے چینلز کی جتنے بھی ذمہ دار ہیں ارباوی ہلو اگد ہیں میری تقریبا تقریبا ہر چینل کے اونر سے بات ہوتی ہے کہ بھائی چند چیزیں پیسے کے لیے نہیں ہوتی چند چیزیں آپ پر اخلاقی ذمہ داری ہے آپ پر مذہبی ذمہ داری ہے اگر آپ دن کا آغاز اللہ پاک کے نام سے کر لیں تو بھائی اللہ تعالی برکت دے گا اس کے اندر بے شک اور آپ اگر نبی پاک کی ایک ناعت صبح پڑھ لیں اللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کے رسک مضافہ کرے گا لیکن یہ انڈریکٹ وی ہے پیسے کمانے کا داریکٹ وی میں کہتے ہیں کتنے کامرشل ہے اسکندر روزانہ کی ریٹنگ بنتی ہے روزانہ کی کیوشیٹ بنتی ہے روزانہ آپ زیرو پر آتے ہیں پھر آپ ریٹنگ آتے ہیں پھر آپ زیرو بن جاتے ہیں سر ایک کال مجھے اس وقت پروگرام میں شامل کردی ہیں اس طرح ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کچھ ایسے لوگ ہیں جنھوں نے میڈیا انڈسٹری کو یا ڈراما انڈسٹری کو اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ دیا مختلف کردار میں جب وہ لوگوں کے سامنے آئے تو نہ صرف لوگوں نے ان سے محبت کی بلکہ ان کو اپنی خوبصورت یاد بنا کر اپنے دل میں بھی رکھا ایک ایسی ہی شخصت اس وقت میرے ساتھ پون لائن پر موڑود ہیں جنھیں ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے ہیرو ہیں اور وہ جو بھی کریکٹر کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ ہی ہیں یہ جو جی رہے ہیں شاید وہ یہی زندگی ہے میرے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں کازی واجد صاحب ہلو السلام علیکم السلام علیکم سر میں بکل ٹھیک ہوں اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا آپ نے جتنا بھی کام کیا ہم اس کام پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں آپ کی تمام خدمات ہماری سر آنکھوں پر بہت شکریہ بہت شکریہ سر میرے ساتھ ہیدر امام رزوی صاحب بھی موجود ہیں جی جی سر یہ بتائیے دو ہزار سولہ یا اوورال جو بھی وقت آپ نے میڈیا انڈسٹری میں گزارا کیا کچھ دیکھا آپ نے اور آپ کو لگتا ہے ہم جہاں آج کھڑے ہیں جہاں ہماری ڈراما انڈسٹری آج سٹینڈ کرتی ہے کیا یہ ہی ہمیں ہونا چاہیے تھا دیکھئے دو ہزار سولہ کیسا گودھرا ہی تو سب کو پتہ ہی ہے اور ہمیں اچھی توقع رہنے چاہیے کہ اللہ کرے دو ہزار سترہ ہمارا بہت اچھا ثابت ہو اچھا ثابت کرنے کیلئے ہم سب کو بڑی مہت کرنے پڑے گی سب کو خیال لکھنا پڑے گا محبت احبات نہیں پڑے گی اپنے خامیاں دور کرنے پڑے گی ڈراما انڈسٹری نے ترقی کی ہے اور ڈراما کے ساتھ ساتھ جو فلمیں بنیں انہوں نے بہت ترقی کی کچھ فلمیں اچھی بنیں کچھ فلمیں بری بنیں لیکن جاہر ہی کام ایسے ہوتا ہے کہ ہرکی اچھی نہیں ہوتی کچھ اچھی ہوتی ہیں کچھ ملیقر ہوتی ہیں کچھ بری ہوتی ہیں ہم کام کی جا رہے ہیں اور یہ بڑے خوش آئند بات ہے ڈراما انڈسٹری جہاں کھڑی ہے میں سوچا ہوں ڈراما میں بہتری آئی ہے کوئی شک نہیں ہمارے پاس اچھے اچھے اداتا رہے ہیں اور مل رہے ہیں نیل رہے ہیں نیل رہے ہیں اور یہ بڑے خوش آئند بات ہے مگر اس سب کام کے لیے اس کو بہتر کرنے کے لیے ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے اور ہمیں توقع اپنے نئے آنے والوں سے نئی نسل سے وہ بہتری کی طرف اس انڈسٹری کو لے جائیں گے اپنا وقت انڈسٹری کو دیں گے صرف پیسے سے ضرورت نہیں رکھیں گے بلکہ ہمیں کچھ کر کے دکھانا ہے پیسہ سے کچھ نہیں ہوتا ہے کام کی اہمیت ہوتی ہے کام انسان کو زندہ رکھتا ہے بلکل حیدر امام رزوی صاحب یہی بات کر رہے تھے اب ہم نے شاید بزنس کو زیادہ پروموٹ کیا ہے ہم ریٹنگ اور کمرشلز میں زیادہ لگ گئے ہم نے کانٹینٹ کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا ہے بلکل صحیح بات ہے ہم اولد گئے ہیں پیسوں میں بہت زیادہ اشتہاروں میں فرض گئے ہیں ہم چاہتے ہیں ہر وقت بہتر سے بہتر اشتہار مل جائے اچھا وقت مل جائے لوگ دیکھیں ریٹنگ اچھی آ جائے یہ نہیں سوچ رہے کہ جس کے لئے ریٹنگ یہ امیت کر رہے ہیں وہ کیسا کام ہے ہمیں اپنے کام پر توجہ دینی چاہیے جو ماضی میں رہا اسی وجہ سے مجھ جیسے کئی اداکار آج سے زندہ ہیں صرف اپنی ماضی کی وجہ سے ہم نے پری ٹی وی کی زمانے میں ہم نے بہت اچھا کام کیا اچھے پوڈیسر سے کام سے محبت کی وقت دیتے تھے ایک طریبی ڈراما یاد کرتے تھے توجہ کی ہر طرف اب ایسا نہیں ہے اب ہم بھاگ جوڑ میں لگ گئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کم وقت زیادہ پیسے کما لیں صحیح سر آپ کچھ کہنا تھے یہ تبھی بھی ڈرامے کے لئے اچھی نہیں ہوگی یا کسی کام کے لئے بھی بلکل بلکل ٹھیک خائی صاحب دیکھیں اسلام علیکم کیسے مزار ہیں آپ کے اللہ کا شکر ہے حیدر خائی صاحب آپ کو یہ یاد ہوگا کہ پچھلے جو ہم نے ڈرامے کیے ہیں وہ ابھی تک لوگوں کے ذہن میں ان کا نقوش ان کے خد و خال ہیں بلکل ہیں کیا وجہ ہے اس کی اس کی وجہ یہ کہ ہمارا کریکٹر اتنا سٹرونگ ہوتا تھا مثلا میں آپ کو یاد دلاؤں آپ نے چاند گرہن کیا تھا اس کے اندر آپ کا کریکٹر اتنا سٹرونگ اقبار کے مالک بنے تھے آپ کہ لوگوں کو آج بھی یاد ہے آج بھی لوگوں کو شفیم محمد شاہ یاد ہے آج بھی لوگوں کو آپ کی خدا کی بستی یاد ہے آج کا ڈراما جو ہے نا وہ کسی کو دیکھنے کے بعد یاد بھی نہیں تھا کیا تھا آج کا ڈراما یاد رکھنے کے لیے انہی بنایا جا رہا ہے آج کا ڈراما بنایا جا رہا ہے پیسے کمانے کیلئے سنر لیکن آپ دونوں اتنی بڑی شخصیات ہیں میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں ایک شخص جو انویسمنٹ کرتا ہے ایک چینل کھولتا ہے وہ کہتا ہے میں بزنس میں آیا ہوں میں کماؤں کا نہیں تو میں اللہ واسطے کام کرنے تھوڑی آیا ہوں مگر جس کام کے لیے کما رہے ہیں اس کی بہتری کا بھی تو خیال لگتا ہے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پیسے کیسے آئیں گے یہ آرزی پیسے ہیں بلکو سہیگا رہے ہیں بلکو سہیگا رہے ہیں بلکو سہیگا رہے ہیں سر تائنکیو سو مچ بہت شکریہ اور آپ سے درخواست رہے گی کہ ضرور آپ میرے پروگرام کا بھی حصہ بنیے گا انشاءاللہ تائنکیو سو مچ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے ایک اتنا خوبصورت جملہ لگا سکا سر کہنے ہم تو کام کر رہے تھے اور بس کام کیے جا رہے ہیں اور ایک اور چیز انہوں نے کہی کہ ہم ماضی میں کام کر چکے ہیں وہ اتنا مضبوط تھا کہ اس کے بلبوتے پر ہی ہمارا آج جو ہے وہ چل رہا ہے یہی ہے کہ آج بھی لوگ ان کو خدا کی بستی کے حوالے سے یاد کرتے ہیں ہوائیں کے حوالے سے یاد کرتے ہیں بلکہ ان کو اور بہت سارے ڈرامے ان کے حوالے سے یاد کرتے ہیں آج کے ڈرامے سے ان کو یاد نہیں کرتے اللہ تعالیٰ مفرد کرے محمد علی صاحب ہی کہتے تھے کہ آج کا ڈراما جہنا وہ جب مجھے کسی کے فون آتا ہے میں یہ نہیں پوچھتا کہ بھائی کیا کریکٹر ہے کیا رول ہے کیا میں پوچھتا ہوں شروعانی چاہیے سوٹ چاہیے یا سفاری سوٹ چاہیے یہ بتاتے ہیں یہ حال ہے ان چیزوں پر جو ہے وہ زور چلا گیا ہے اب بہت سارے چیزیں ہیں جو مجھے بات کرنی آج لیکن میں یہاں یہ بھی کہنا شاہوں گی کہ یہ دوہزار سولہ جہاں میڈیا میں ہم ڈراما کی بات کرتے ہیں میوزک کی بات کرتے ہیں وہیں کچھ بہت ہی ہمارے پیارے اپنے بھی ہم نے اس دوہزار سولہ میں کھو دیئے اگر میں بات کروں ایدی صاحب کی ان کا جس بھی فیلڈ سے تعلق تھا مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ انسانیت کو پروموٹ کرتے تھے وہ ایک نرم دل رکھتے تھے اور یہ ہی ایک آرٹسٹ کی بھی پہچان ہوتی ہے ان کا دل ایک نرم دل تھا رب ان کو غریقے رحمت کریں ان کے درجات بلند کریں اس کے بعد ہمارے بہت ہی پیارے ہمارے لادلے امجد فرید صابری شہید صاحب رب ان کے مغفرت فرمائے انہوں نے اس انڈسٹری کو اتنا کچھ دیا نہ صرف پاکستانی انڈسٹری کو بلکہ دنیا بھر میں جا کر جو ہے انہوں نے جس طرح قوالی کو زندہ رکھا جس طرح وہ یوت کو اس طرف لے کر آئے لوگوں کے دلوں کو بدلا انہوں نے اور پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو کلمہ گو ہو گئے ان کی قوالی پڑھ کے اس سے بڑا شرف کسی مسلمان کو جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی دوسرے کو جو ہے وہ کلمہ گو کر دے اس کا انداز ایسا ہو کہ دوسرا جو ہے وہ آپ سے انسپائر ہو جائے اس کے بعد ابھی کچھ دنوں ہوں کچھ ہر سے پہلے ہی یہ جو پی آئی اے کا حادثہ ہوا اس میں ہمارے پیارے جنید جمشید صاحب بھی اس دنیا سے جو ہے وہ رہلت فرما گیا ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے رب ان کی بھی مغفرت فرمائے انہیں بھی غریقے رحمت کرے لیکن یہ وہ پیارے لوگ تھے یہ وہ خوبصورت لوگ تھے جن کو اب ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہمیں لگتا تھا ابھی تو یہ ہمیں اور سکھائیں گے ہم اور آگے بڑھیں گے اور کچھ سیکھیں گے سر لیکن یہ سب چلے گئے اب یہ نہیں ہے اور ہم بھی چلے جائیں گے دیکھئے جو اس دنیا میں آیا ہے یقین جانے کے لئے ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہے تو کون رہے گا لیکن کچھ لوگ ہیں جو جاننے سے پہلے اپنی یادوں کا ایسا نقص شوڑ جاتے ہیں جو کہ ہمیشہ دیر پر رہتا ہے میری عیدی صاحب سے بہت اچھی عاد اللہ تھی غلام فرید صابری قواہ امجد صابری قواہ قوال تو میرے بلکل بچوں کی طرح تھا جنہیں جخشے سے بہت اچھی تھی مجھے جتنا دکھ امجد صابری کا ہوا نا کیونکہ اپنے عیدی صاحب تو بزرگ تھے انہوں نے جانا ہی تھا لیکن جو امجد سے ایک لگاؤ تھا نا جو مارا گیا ایک کسی ظالم نے اپنے چند مفادات کے لئے ایک ایسی آواز کو ہمیشہ کے لئے خاموش کر دیا جو آواز پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا کر رہی تھی پاکستان کا سوف ایمیج پیش کر رہی تھی اس بیچارے نے کسی کا کیا بگاڑا تھا لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ ذاتی مفاد جب حاوی آ جاتا ہے پوری انسانیت شرم سار ہو جاتی ہے پھر اس کا کیا بگاڑا تھا اللہ تعالیٰ کا ہے کہ جس نے ایک جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا جس نے ایک انسان کو جان سے مارا اس نے پوری انسانیت کو مار دیا ہمیشہ ہمیشہ اب وہ شخص دوسق کے اندر کی آگ میں لپٹ کر روئے گا وہی ہے کہ ہم ذاتی مفادات کے خواگے اپنے قوم مفادات کو ختم کر دیتے ہیں صرف شاید اب کوئی اور قوالی کی دنیا میں کچھ اور نام بنا لے اللہ کرے کہ آنے والی آئے لیکن ہاں ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آنے والی صدیوں تک جو ہے وہ امجد فری صابری جیسا جو ہے وہ ہمیں قوال شاید نہ مل سکے یہ اتنا بڑا لاؤس ہے جس کو شاید ہم آج محسوس نہیں کر سکتے اور جہاں ہم جنید جمشید صاحب کی بات کرتے ہیں وہ بھی سٹیٹ سے ممبر تک کا سفر جو انہوں نے کیا وہ بھی ایک مثالی تھا وہ بھی ایک ایسا کردار تھا جو ایک حیثیت رکھتا ہے ایک بریک بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے سلام پاکستان سلام پاکستان ناظرین 2016 میڈیا انڈسٹری کے لئے کیسا رہا اس پر آج ہم بات کر رہے ہیں دی گریٹ مسٹر ہیدر امام رزوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ دیر پہلے مسٹر کازی وازد صاحب ہمارے ساتھ پون لائن پر موجود تھا انہوں نے بھی یہ کہا اچھی بات ہے ڈراما بنا اور بنے کام ہم کر رہے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں لیکن لوگ بزنس بھی کریں بٹ یہ ضرور سوچیں کہ وہ نمائندگی کر رہے ہیں اپنی تہذیب کی اپنی کلچر کی اور اگر وہ اسے بہتر طریقے سے منتقل نہیں کر سکے تو پھر کہیں نہ کہیں وہ خسارہ ہوگا سر فلم اس سال ہم نے بڑی اچھی اچھی فلمیں بنائیں پاکستانی اندسٹری نے ایک دور تھا جب ہم ریجنل گنڈا سا موویز بناتے تھے اچھی بات ہے بنائیں اس کے اپنی ویورشپ دیکھنے والے ہیں لیکن انٹرنیشنل لیبل پر کمپٹیشن اگر ہمیں کرنا ہے تو یہی جو موویز بن رہی ہیں یہ آپ کے حوالے سے بڑی بیبیز ہیں بی تو چھوٹے چیزیں آپ کو لگتی ہوں گی کتنی نہیں ہے کیا آپ کا ویو ہے جو پاکستانی موویز اب تک آئیں دیکھیں جو میں نے بات پہلے اٹھ سکی تھی اسی بات کو میں آگے بڑھا رہا ہوں آپ نے کہا تھا کہ یہ ڈرامی جو چل رہے ہیں اگر آپ اس میں وہ ڈراما کر لیں گے جو پہلے ڈراما ہوتا تھا تو اس کی ویورشپ کیا ہوگی یہ جو موویز چل رہی تھی اس کے اندر ایک مووی آئی خدا کے لئے بول آئی مختلف تھا کوئی گنڈا سے نہیں تھا کوئی فصلوں کو میں رخص کرتی بھی کوئی بہت ہی موٹی ہیرون نہیں تھی ٹھیک ہے نا وہ ڈرامی کی کاس تھی ڈرامی کی کہانی تھی ڈرامی ہی ایک طرح کا بن گیا تھا اور دیکھیں اس نے بولنے کیا کیا اس نے پاکستانی فلم انڈسٹی کا ایک تہلکہ بچا دیا یہ بات ہے کوئی ایک بندہ تجربہ تو کرے انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے جس وقت جو ڈرامی چل رہا ہے ان سے کہیں زیادہ اس ڈرامی کی ویورشیپ آئے گی شیب منصور میرا بیچ والا میرا ساتھی تھا ہم نے بہت ساتھے کام کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساتھے کام کیا بہت ساتھے کام کیا بہت ساتھے کام کیا وہ آج کا آدمی نہیں تھا وہ ایک صدی بات کا انسان تھا جو اس صدی میں پیدا ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے پیدا کر لیا تھا اس شخص کے اندر اتنی صلائیت ہے اتنی صلائیت ہے آپ سوچ نہیں سکتے رائٹر وہ خود ہے ڈریکٹر وہ خود ہے کامرمین وہ خود ہے ڈیزائنر وہ خود ہے ایڈیٹر وہ خود ہے نا جانے وہ کیا کیا ہے انتہائی کم گو انتہائی بس جو رہنے والا شخص ہے کوئی ناہنمویت کے شوق نہیں ہے اس نے فلمرائی تہل کا مچا دیا سمندر میں ایسا پتھر بھیگا جس کے لہرے آج تک ہم احسوس کر رہے ہیں سر یہ جو آپ ابھی بات کہہ رہے ہیں اتنی صلاحیتوں کے مالک ہیں ایسی طرح کہ کچھ اور بھی خوبصورت لگی نہیں اس انڈسٹری میں موجود ہے ایک مصد فون کال پر موجود ہے جن کی تحریریں مثالی اور جو انہوں نے لکھا وہ جو ہے وہ ایک تاریخ بن گیا اور اس اپنی حیثیت میں جو ہے وہ ایک تابندہ ستارے کی طرح موجود ہے پاکستان انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام امجد اسلام امجد صاحب السلام علیکم سر کیسے ہیں اللہ کا کرام اللہ بہت شکریہ وقت پر اپنا وقت دینے کے لئے سر میں آج جتنے بھی بڑے لوگ میرے لئے بہت بڑی بات ہے بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں حیدر امام رضی صاحب کے ساتھ بیٹھی ہوں حیدر بھائی کو میرا بھی اسلام کیلئے میرے لئے بڑی سعادت کی بات ہے اس وقت امجد اسلام علیکم جیسا شخص ہمارے شریکی گفتگو ہے امجد صاحب کو اس وقت میں اردو شاعری کا دنیا میں سب سے بڑا آدمی سمجھتا ہوں ان کے جو اشار ہیں نا ان سے جو میٹنگ ہوتی ہے ان سے نشست ہوتی ہے رات رات گزر جاتی ہے ان کے شیر سنتے سنتے اور ایک اور بات آدم آپ کو میں یہ لطیفے ایسے بتاتے ہیں ایسے لطیفے سنتے ہیں کہ ہستے ہندے پیٹ میں بھل پڑ جاتا ہے اور رات گزر جاتی ہے پتہ جلتا رات کا ختم ہوئی بلکل سر میں آپ کو یہ کہوں گی جو کچھ آپ نے لکھا وہ ہمارے لئے بہت خوبصورت تمام تحریر ہیں آپ نے جتنا کام کیا وہ ہمارے لئے بہت خوبصورت رہا ہم آپ کی ان تمام کابشوں پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں سر آپ لوگوں نے جتنا کام کیا جتنی محنت کی جتنی آنسٹی کے ساتھ جتنی عقیدت کے ساتھ اپنے اپنے آپ کام کو لے کر چلے آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ ہی کی فیلڈ میں لوگ آج آ رہے ہیں جیسا کام کر رہے ہیں وہ آپ کی تمام دیوئی چیزوں کو ویسے ہی لے کر چل رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ بہت کچھ مس ہو گیا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بہت کچھ مس ہو گیا ہے لیکن تھوڑا سا اس کو تھنڈے دل و دماغ سے اس کا علیشت بھی کرنا چاہیے کیسا کیوں ہوا ہے کیسے ہوا ہے صرف ماتم کرنے سے شاید یہ مسئلہ نہیں ہوگا دیکھئے چیزوں کی بنیاد جس کو ہم عرفیں عام میں لیت بھی کہتے ہیں انٹینشن جو ہے اس سے عمل کا اندازہ ہوتا ہے جیسے لیتوں کے مطابق عمل ہوتے ہیں ٹی 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 وی جب آیا ہے تو اس کی لیت یہ تھی کہ وہ پورے پاکستان کے لوگوں ان کے مسائل کو ان کی خوشیوں کو غموں کو ان کے رسم اور رواج کو ان کو ڈرامی کی شکل میں اور دوسری شکلوں میں بھی پیش کریں کمیٹمنٹ تھی پبلک کے ساتھ آہ اب بدکسنتی سے پچھلے پندرہ بیس برس میں جب پرائیویٹ چینل آئے آہ تو انہوں نے اس لیگیسی کو اس روایت کو آگے بھرانے کی بجائے آہ اس کو ایک بزنس کے طور پر دیکھا چاہتا ہے بزنس تو یہ ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ صرف بزنس نہیں ہے اس کے ساتھ کچھ معاشرے کی مورل پورڈ ہیں کچھ ایٹکس ہیں کچھ تو وہ چیزیں جو ہیں وہ ان کو شاید نظر انداز کر دیا گیا اور صرف ایسی تیزیں جن میں گلیمر ہو جو جلدی بھکنائیں اور جن کے وادتے خاص طرح کی آہ اٹریکشن جو ہے وہ لوگوں میں موجود ہو جائے وہ منفی ہی جونہ ہو جو ادھر سارا سٹیس چلا گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے بچے جو کام کر رہے ہیں بہت اچھے ایکٹر ہیں بہت اچھے ڈائریکٹر ہیں اور جو اس کی جو ٹیکنیک ٹیکنالوجی ہے وہ بھی بہت اپروب کی ہے پہشلے تیس برسوں میں لیکن جو چیز لیک کر رہی ہے وہ شاید کانٹنٹ اس کانٹنٹ میں معاشرے کے ساتھ وہ کمیٹمنٹ نہیں رہی ہے جو کہ شاید دار سے پندرہ بیس تیس برس پہلے ہوا کرتی تھی صحیح یہی بات ہو بھی رہی ہے سٹارٹ سے حیدر امام رزوی صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے کہ کانٹنٹ ہم نے مس کر دیا جس کے وجہ سے یہ اتنی بڑی خرابی جو ہے وہ پیدا ہوئی بسنس ضرور کریں لیکن اپنی ویلیوز اور اپنے مورلز کو نہ بولیں سر بہت بہت شکریہ عمدد اسلام عمدد صاحب آپ نے وقت دیا اور آپ نے اپنے ویوز جو ہیں وہ آج کے اس پروگرام میں ہم آسط شئے کیے سر سارے بڑے لوگوں کی ایک ہی بات ہے کہ کانٹنٹ ہم نے کھو دیا جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا بگار وہ ہم نے پیدا کیا فلم کی طرح ہم بات کر رہے تھے فلم تو مطلب آپ خوش ہیں نا کہ فلم میں اچھی بڑے بہت خوش ہیں انشاءاللہ سر یہ انڈین موویز جو ہیں وہ بین کر دی گئیں کیونکہ یہ موڈی جو ہے اس کی قیادت میں جو اس وقت انڈیا اپنے رنگ دکھا رہا ہے جو الو سی پر اس نے بلاش تیال فائرنگ کی جس طرح سیز فائر کا اس نے ڈراما رچایا بچارے معصوم لوگوں کو نقصان پہنچایا وہ اپنی جانے کھو بیٹھے یہ تمام مسائل کی وجہ سے یہ جو ہم نے ریاکشن دیکھا کہ انڈین موویز پاکستان میں بان ہوں گے انڈین کانٹنٹ جو تھا چینل کو نقصان بڑا ہوا جو انڈین کانٹنٹ چلا رہے تھے وہ بند کر دیا گیا اب پھر واپس آگئے ہیں وہ موویز دوبارہ لگ رہی ہیں انڈماز میں آپ کا کیا بیو ہے اس پر انڈین موویز پاکستان دکھائی جاتی ہیں لوگ کہتے ہیں آرٹ ہے اچھا آرٹ ہے نا پاکستانی مووی انڈین میں کیوں نہیں دیکھا جاتی وہ بھی تو آرٹ ہے وہ بھی تو آرٹ ہے ٹرو دیکھئے مستہ یہ ہے کہ آپ آرٹ سے زیادہ اپنے ملکی حب الوطنی پر آپ کو ہونا چاہیے ٹھیک 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 آپ کی روایت آپ کی ثقافت کو تباہ کیا جا رہا ہے انڈرا گانڈی نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہمیں پاکستان پر جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے پاکستان کہ ہر گھر کے بیڈ روم میں اپنی ثقافت کو پینٹریٹ کر دیا ہے آج بھی بچہ ہی کہتا ہے کہ اپنے باپ سے دادا ابو کا انتقال ہو گیا ان کے لئے چھتا جلانے کے لئے لکڑیاں گھر میں کیوں نہیں آ رہی ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ ہماری موویز دکھائیے ہماری موویز تو ہم بہن ہیں ان کی موویز کو ہم کیوں کر رہے ہیں بجا کیا ہے وہ ہی بات آتی ہے ہمارے ہاں ان کا ڈراما اپنے ڈراما میں ایک اپیسوڈ مل جاتا ہے ہمارا اپنا ڈراما دو کروڑ میں مل رہا ہے تو ہمارا چینل کا مالک وہ پیسے بچانے کے لئے پچاس ڈراما لے کر ایک لاکھ میں ڈراما بیج دیتا ہے پچاس ڈر پروفٹ ہو جاتا اس کو ہمارے ڈراما بن رہا ہے ایک پوری بیس کس نے ساڑھے تین کروڑ میں پھر وہی پیسے کی بات ہے ہمارے ہاں پاکستان میں انڈین مووی انڈین ڈراما کو ٹوٹل بین ہونا چاہیے اسی کو کانٹینیو کروں گی میں لیکن ایک اور ایسی پرسنیلٹی ابھی تو ہم تابندہ اور روشن ستاروں کی بات کر رہے تھے نا یہ وہ مہتاب ہے جو چمکتا ہے اور اللہ کرے کہ یہ چمکتے رہیں اور انڈسٹری کو انہوں نے اتنا کچھ دیا ہے کہ شاید اگر ہم ان پر بے شمار پروگرامز بھی کریں تو ہم ان کے خدمات کو نہیں سرا سکیں گے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ بلکہ ان کے خاندان نے جو ہے وہ میڈیا انڈسٹری کو جو کچھ دیا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی میرے ساتھ فون لائن پر موجود ہے the great living legend انور مقصود صاحب السلام علیکم کیسے ہیں سلام میں ٹھیک ہوں سر آپ کیسے ہیں میں زندہ سر آپ زندہ رہیں صحت کے ساتھ خوش رہیے ہماری دھیروں دعائیں آپ کے ساتھ ہیں شکریہ بہت ہمارے ساتھ حیدر امام رزبی صاحب بھی موجود ہے انور بھائی اسلام علیکم کیسے ہیں حیدر آپ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہ ہماری خوش نظیبی ہے کہ آپ کا سایہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سنوں پر قائم رکھا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سنوں پر ہمیشہ پی آئی اے سے نہیں سفر کرتا یہ دیکھیں یہ ہے یہ آپ کا انداز ہے کیا خوبصورت دیکھیں میں آتا ہوں جس طرح امجد اسلامجد کو میں نے کہا تھا کہ پاکستان میں ان سے بڑا شاعر نہیں ہے ان سے بڑا اردو ادم میں کوئی مزہ نگار نہیں ہے کیا آواز ہے صحیح بتائیے کہ آج ہم 2016 2016 کو رخصت کر رہے ہیں اور آپ نے جتنا کام کیا انڈسٹری میں آپ نے داؤ پیج بھی دیکھیں اتار چڑھاؤ بھی دیکھیں اس انڈسٹری کے آپ کو کیا لگتا ہے جہاں ہم آج کھڑے ہیں کیا ہم اپنی ثقافت کو اپنے کلچر کو اس سکرین کے ذریعے صحیح پروموٹ کر رہے ہیں یا ہم کسی غلطی کی طرف چلے گئے بیٹھا میں کیا بات کروں اس پر یہ جو انڈسٹری ہے نا ہماری جب تک اس کو حکومت کی سپورٹ نہیں ملے گی یہ ایک ڈسٹ ٹری کے اندر ہوگی خاک سے بڑے ہوئے درخت ہاں تو یہ جو ہے ہماری حکومت دھیان نہیں دیتی دنیا بھر میں ہندوستان میں بھی جو فرمیں بنتی ہیں بازی اس کو ہندوستان کی حکومت کی سپورٹ ہوتی ہے بازی تو ظاہر انڈرگراؤن ہوتا ہے ان کے پیسہ مگر جو اچھی فلمیں بنتی ہیں وہاں کے دارے ان کو سپورٹ کرتے ہیں ہمارے یہاں میں ان فلموں کے خلاف نہیں تھا جو بنتی تھی جس طریقے سے بناتے تھے دو سو ڈھائی سو فلمیں بن جاتی تھی اور لگ جاتی تھی اور چل بھی جاتی تھی ایڈیٹنگ کی فیسلٹی نہیں تھی سائیکل کے پیئے پہ ریل گھما کے ایڈیٹ کرتے تھے تو مگر یہ کہ ہم لوگ کام کرتے تھے اب میں سمجھ رہا تھا کہ ہم ہندوستان کا ٹیلیویجن ہمارے ٹی وی سے بہت کچھ سیکھے گا مگر یہاں بالکل الٹا ہو گیا ہے کہ ہم نے ہندوستان کے ٹیلیویجن سے بہت کچھ سیکھا اور وہی زبال کی نشانی بنا اب کوئی لکھنے والے جو لکھتے تھے اب وہ تو اردو میں ڈراما ہی نہیں بہت کم ہے وجہ یہ تھی کہ ہمارے ملک میں ٹیٹر ہی نہیں ڈرامے وہاں ہوتے ہیں جا ٹیٹر اب جو بھی ڈراما ہے وہ ٹیلیویجن گئی تھا جس میں آج پاک صاحب بانو بجیا حسینہ ملو بھائی وہ لوگ لکھتے رہے ڈرامے اور اچھے ڈرامے لکھیں لوگوں نے پہتے ہیں اب سب نئے لکھنے والے آگئے ہیں وہی قصے وہی کہانیاں وہی اداکار اشتہار میں وہی اداکار ڈراموں میں وہی اداکار دعوتوں میں وہی اداکار حسالوں میں تو اب ایک عزیز سا ماحول پیدا ہو گیا ہے اب دو ہزار سال جو تھا پاکستان کے لئے فلمیں بنی کچھ فلمیں چلی کچھ نہیں چلی مگر جب تک فلم میں کہانی نہیں ہوگی کہانی آپ بری سے بری کاس لے لیں بری سے برا ڈریکٹر لے لیں کہانی اگر ہوگی تو وہ ڈراما میں چلے گا وہ فلم میں چلے گا ہمارے یہاں کہانی پر ہی محنت نہیں کرتا نہ مقالموں پر کرتا ہے مقالموں ہی جانوتے ہیں یہاں بن رہی نہیں تو ہزار سال سنکاروں کے لئے تو اچھا نہیں رہا سر بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور اس وقت مجھے پتا ہے کہ آپ کی مصروفیت ہے لیکن پھر بھی آپ نے اپنا وقت دیا ہے تو میں بڑی شکر گزار ہوں میں وقت نیوز کی جانب سے آپ کا شکریہ آدھا کرتا سب کے لئے مبارک کیونکہ غالب کے شہر ہیں شفا ہو آپ کو غالب کو بندے غم سے مجاد خدا کرے کہ ایسا ہو ساسگار برس انشاءاللہ بہت شکریہ سر بہت شکریہ آپ کو صحیح دے زندگی دے بہت شکریہ بہت شکریہ جب آپ سنتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں غلطیاں ہوگے سر ایک چیز مجھے بات کریں ابھی سب بھی یہ بات کرتے ہیں کمرشل میں بھی 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 کسی 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 که خواہش ہوتے ہیں بڑی سکرین پر آئے لیکن اس کو ہم درامے میں بھی دیکھتے ہیں آٹھ بجے میں ٹکٹ لے کے بڑے پردے پر بھی اسی کو دیکھنے جاؤں تو یہ سمجھ نہیں آتی بات اس پہ بھی کسی دن ہم انشاءاللہ پروگرام کریں گے سر ابھی کہہ رہا کہا جا رہا ہے کہ وقت ختم ہو گیا حالانکہ میں چاہتی تھی اور باتیں ہوں سر بہت شکریہ آپ کا نیا سار آپ کے لئے خوشیاں لے کر آئے اور آپ اسی طرح ہمیں سکھاتے رہے اور آپ لوگ بھی اپنا خیال رکھئے گا اور کانٹنٹ پر توجہ دیں پلیز خدارہ سب بڑے یہی کہتے ہیں پیسے بھی کمائیے لیکن کانٹنٹ بھی اچھا دیجئے کل آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ پاکستان